آپ سے کچھ دیر قبل طریقہ انصاف کا سینئر لیڈرشپ کی جو میٹنگ ہے وہ ختم ہوئی ہے اس میں اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور ان فیصلوں کی تفصیل جو ہے وہ میں اس سے آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں سب سے پہلے طریقہ انصاف جو سندھ کے اندر جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ہیں جس طریقے سے تانگلی کی ایک نئی قوام پہ مسالے قائم کر دی گئی ہیں ہم ان نتائج کو ان انتخابات کو مصرد کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان الیکشنز کے اوپر ایک مکمل تحقیقات کرائی جائیں جس طریقے سے ان انتخابات میں سرکاری وسائل استعمال کیے گئے جس طریقے سے انتخابات کو پہلے تو ڈلے کیا گیا پھر ووٹنگ کی شرعہ کو کم کرنے کے لیے ایک بقائدہ منصوبہ بندی کے دہت وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اور خود پیپس پارٹی کے حکومت نے بار بار گراچی کے شہریوں کو یہ کہہ کے ان انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ تو تھواکے ہو سکتے ہیں ہماری امن و مان کی صورتحالی بہت خراب ہے اب اگر جو حکومتیں ہیں اگر وہی اپنے شہریوں کو ڈرانے پہ آ جائیں اور یہ بتانے پہ آ جائیں کہ آپ نے گھروں سے نہیں نکلنا تو ظاہر ہے کہ ووٹنگ کی شرعہ متاثر ہونی تھی اور ووٹنگ کی شرعہ اس سے متاثر ہوئی اور اس کے بعد جس طریقے سے فارمز کی تبدیلی ہیں وہ اب ساری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ یہ کراچی کے جو انتخابات ہیں ان کو متاثر کیا گیا کس طریقے سے کراچی کے انتخابات جو ہیں ان کو ایک بزاک بنایا گیا اس کو ہم جو ہے وہ مسرد کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کم از کم تین دن کراچی ہی کے انتخابات کے نتائج نہیں آسکے وہ نتائج اس لیے نہیں آسکے اور آج پاکستان کے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آگئی ہو گئی کہ کیوں الیکشن کمیشن ای وی ایم کی مخاطفت کر رہا تھا کیوں ایک پوری لوبی جو تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جو نون لیگ اور پی بیس پارٹی کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز نہ لے کے آئے کیونکہ اگر آپ کے پاس الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہوتی جو ہم نے بنا لی تھی اور ہم کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ ای وی ایم کے اوپر لے کے جائیں اگر آپ ای وی ایم کے اوپر ہوتے تو آپ کے نتائج تو اگلے آدھے گھنٹے میں آ جاتے اور پھر آپ ووٹ ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے پھر آپ فارم ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے اور یہ ایک دفعہ پھر ریمائنڈر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک الیکشنز کو رک کرنے کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں آنے دی اس کے بعد میں آپ کو بتاتنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے آپ سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ ہو جائے گی اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کی جو تحلیل کی سمری ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ گورنر صاحب کو بجوا دیں گے میں گورنر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے اوپر عمل درامت کریں گے اور جس طرح پنجاب کے گورنر نے 48 گھنٹے انتظار کیا آپ انتظار نہیں کریں گے اور اسمبلی کو تحلیل کر کے ہم انتخابات کی طرف پڑھیں گے یہ دونوں وہ وعدے تھے جو عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں کیے تھے اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ وعدے جو ہیں وہ پورے کر پائیں پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے کلرک کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا اس کے لیے جو ہے اور آپ کو پتا ہی ہے جو ایکسٹینشنوں کے لیے جو کچھ ہوتا ہے یہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے کہ جس نے دو حکومتوں کو تھوکر ماری اور کہا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے اور یہ تحریک انصاف کا اعتماد ظاہر کرتا ہے عوام کے اوپر یہ تحریک انصاف کے اس کانفیڈنس کی علامت ہے جو ہم پاکستان کے عوام کے اوپر رکھتے ہیں اور جو سپورٹ پاکستان کے عوام میں اس وقت تحریک انصاف کی ہے یہ اس کا ایک اظہار ہے لہٰذا آج دونوں اسمبلیاں پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی جو ہے وہ بھی تحلیل ہو جائے گی ہم نے جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب کے لیے وہ میاں آسلم صاحب کی سرکردگی میں جو ہے وہ قائم کر دی ہے اور سپیکر صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کا لکھ دیں گے جو ابھی ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ نام جو آئے ہیں حکومت کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سنجیدہ نام ہے وہ تو ظاہرہ ایک مزاقی ہے اگر انہوں نے یہی نام دیئے ہیں جو ظاہرہ بھی ہمیں نہیں کمیونیکیٹ ہوئے ہم نے جو نام دیئے تھے وہ سنجیدہ نام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان ناموں کے اوپر اتفاقی ہونا چاہیے آج میں پہلے انٹریویو سن رہا تھا ملک احمد صاحب کا انہوں نے بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے نام ہے وہ سنجیدہ نام ہے اور ان میں فلیکسیبیلٹی ہو سکتی ہے میری نظر میں میں اب بھی ترخواست کروں گا ناصر خوصہ صاحب سے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں اور اس کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ایک ان کی کانٹریبیوشن ہوگی آئی کین امیجن کے مشکل کام ہے اس میں کنٹروورسی ہوتی ہیں سیاسی کنٹروورسیز ہیں ناصر خوصہ صاحب احمد نواز سکھیرہ صاحب دونوں بڑے کرڈبل نام ہیں احمد نواز سکھیرہ صاحب نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے اور وہ موجودہ حکومت کے کیابنٹ سیکٹری ہے تو احمد اعظم کا بھی انہیں پوری طرح اعتماد حاصل ہے اور اسی طرح سے نصیر صاحب جو ہمارا تیسرا نام ہے ان کے اوپر بھی نصیر صاحب کا اور جو باقی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کا قریبی ان سے اعتماد کا تعلق ہے ان کے اوپر بھی کوئی مستانی ہونا چاہیے لیکن جو دونوں بیوروکریٹ سامنے سکھیے ہیں ناصر خوصہ صاحب اور احمد نواز سکھیرہ پوری بیوروکریسی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ان کی جو ایک قد ہے پاکستان کی سیول سروس کے اندر اس سے واقف ہیں اور میری خیال میں وہ ان میں سے اگر کسی پر بھی اتفاق ہو جائے یہ بڑا خوشائند ہوگا اور ہم اس کے اوپر جو ہیں وہ آگے بڑے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو عمران خان صاحب کی جی ایٹی کے ہو جس طریقے سے کبر اپ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سینئر لیڈرشپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پہلے آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اٹھارہ سو ستا سٹھ سے یہ قانون ہے کہ جو کمپلینٹ ہے وہ ایف آئی آر کرواتا ہے دیڑھ سو سال کی تاریخ میں پہلے عمران خان اور پھر آزم سواتی کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا کمپلینٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کرائے پولیس خود ایف آئی آر کرانے چلی گئی اس کے بعد جی آئی ٹی نہیں بننے دے رہے تھے بڑی مشکل سے جی آئی ٹی بنی اس کے بعد جی آئی ٹی کے ممبران کو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا جی آئی ٹی والے بچارے جائے ہیں وہ بھاگ دیں لوگ جی آئی ٹی کا ممبر بننے کو تیار نہیں ہے یہ اس ملک میں رول آف لوگ کا حال ہے یہ اس ملک میں پریشر کا حال ہے چاہے وہ ارشد شریف کا تحقیقاتی کمیشن ہو اس کا بھی حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح میں وہ چل رہا ہے اور یہ عمران خان کا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں یہ پاکستان میں اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹر صاحب عمران خان کے اوپر حملہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید نقصان ہوگا پاکستان کی جو ایک سمجھئے کہ جو ہماری پلٹیکل ایک ہمارا جو ماحول ہے وہی تباہ ورباد ہو جائے گا یہ عمران خان جو پاکستان کے انشاءاللہ اگلے وزیراعظم ہے جس طریقے سے ان کو لیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر ہم متمین نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تفتیش ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم متمین نہیں ہیں اور اس میں ضرورت ہے کہ اس کو چیف جسٹر صاحب اس کا نوٹس لے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے آجا اب ہم نے جو معاملہ ہے اسمبلیوں کا ویڈل گورنمنٹ کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اب ہمارا تمام تر فوکس یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو گھر بیجا جائے ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم جوٹلی ایک الیکٹورل فریم ورک دے کریں پاکستان کی جو معیشت کا کرائسز ہے وہ بہت بڑا ہے لیکن وہ ڈیل ہو سکتا ہے ناممکن نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو فکس کرنا لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگا ایک سیاسی استحکام ہوگا اگر وہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان کو معاشی سٹیبلیٹی نہیں مل سکتی ہے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک الیکشن کا فریم ورک دے کریں لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے لوگ بزد ہیں جو الیکشن نہیں کرائیں گے دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ہمارے استیفے منظور نہیں کیے گئے اور اب بھی طریقہ انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ہائی کورٹ کا جو اسلام آباد کائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں اس وقت سب سے بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ پھر پاکستان طریقہ انصاف ہے لہذا ہم پرویس خٹک صاحب کی سرورائی میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ سپیکر کے پاس جا رہی ہے اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف تی اپوزیشن پارلیمنٹری لیڈر اور اس کے ساتھ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ تین جو آفیسز ہیں یہ طریقہ انصاف کے ممبران کو لیے جائیں اور انہیں جو ہے وہ نومینٹ کیا جائے گا ان تین عوضوں کے لیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت کے جو گرانے کا عمل ہے وہ بھی چند ہی ہفتوں میں ہم مکمل کر سکیں گے اور اس سے پہلے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں ہم گرانا نہیں چاہتے ہم چاہتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک تیہ کریں لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو پھر دیکھئے پاکستان سے آگے تو کوئی بھی نہیں ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے انشاءاللہ اس حکومت کو گھر بیجنا ہوگا اور پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ نوے دنوں سے ایک دن بھی آگے نہیں ہونے چاہیے ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نوے دن تو میکسیمم ٹائم ہے ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے پنجاب اور کے پی میں یہ الیکشن کروائیں اور اسی طرح سے جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ اگر جلد ڈیزول ہو جاتی ہے تو پھر سارا پروسس جو ہے وہ رمضان سے پہلے مکمل ہونا چاہیے آج تک پاکستان میں سارے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ ساٹھ اور چھتر دنوں کے درمیان میں ہوئے ہیں ٹین تیس دن منیمم ریکوارمنٹ ہے آپ کی الیکشن کی کیمپین کی لہٰذا بہت اہم ہے کہ آپ یہ الیکشن جو ہیں یہ فوری طور کے اوپر یہاں کرائیں اور وہ رمضان سے پہلے کروائیں تاکہ لوگ پھر عبادت میں اپنی اس ستمنان کے ساتھ جا سکیں کہ پاکستان اب انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے لوگوں کو کرتے ہیں پہلے تو یہ معاملہ جانا ہے پالیمانی کمیٹی کے پاس پالیمانی کمیٹی میں یہ ڈسکیشن ہوگی ویسے ابھی تک ہمیں چونکہ یہ نام نہیں آئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی نے میڈیا میں ایسے جو ہے نا وہ لطیفہ چھوڑا ہے ممکن نہیں ہے کتنے گئے جو آہد چیما صاحب کا آپ نان لے رہے ہیں آہد چیما صاحب تو نیب کے کیس میں کوئی کیوز نے زیادہ ان کے شباز شریف کے اور اسی طرح سے جو محسن نکوی صاحب ہیں وہ تو سارے کرنے کرانے والے ہیں تو یہ لوگ تو ویسے نان سیریس ہوں گے اور میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی سندھیدہ بات بھی ہو سکتا ہے محسن صاحب یہ بسا ہے کہ پالیمانی کمیٹی میں نام تک دیل ہو سکتا ہے محسن صاحب یہ بسا ہے کہ پرویس خٹک صاحب کی پرویس خٹک صاحب چینوں ہوتوں کے لئے نام تک دونگے اپوزشن لیڈر پرویس خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے پرویس خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اور آمیر ڈوگر جو ہمارے چیف ویپ ہیں ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ سپیکر صاحب سے ملیں گے آپ ان سے یہ کہیں گے کہ یہ تینوں عوضے جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں اس کے بعد عمران خان زہرے نومینیٹ کریں گے تینوں عوضوں کے لئے جو 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 ہے وہ ہون ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف پارٹیز میں جو ہمارے ہم خیال ہیں ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں کہ اگر ووٹ آف کانفیٹنس آئے یا ووٹ آف نو کانفیٹنس آئے تو وہ اس میں ہمارا کیا تابعن ہوگا ایک منٹ پوچھا صاحب ہاؤس میں واپسی کا بھی ہم نے پہنسا نہیں کیا پہلے یہ تینوں عوضے آجائیں پھر اس کے پاس اور اب یہ آرہا ہے کہ اس کے پاس نہیں نہیں پہلی بات تو آپ دیکھیں آرٹیکل دو سو چوبیس اگر آپ پڑھ لیں ساتھ اس کے اندر جو کوالیفیکیشن ہیں لٹکیر ٹیکر کی وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر آف لیڈر آف اپوزیشن کا کنسینسز ہونا ضروری ہے جو ڈوال نیشنلٹی والا بندہ جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے اور جو سروس میں ہے وہ بھی بن سکتا ہے لیکن احمد نواز سکیرہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلے لیتے ہیں لیکن اس لیے وہ جو کوالیفیکیشن پارٹ ہے وہ ان پر اپلائی نہیں ہوگا باری باری کر دیں یہ کالے پر آپ اس سے اپسٹین کر سکتے ہیں مسلم ریق نون کے انشاءاللہ کافی لوگ جو ہے وہ اپسٹین کریں گے ہمیں کتنی ضرورت ہے وہ پورے ہو جائے بار بار رانہ سنا یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ رفتار کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان کی حضرت ہے یا آپ کو رفتار کرتے ہیں یہ رانہ سنا چنو ہے یا منو ہے یہ جو بھی ہے نا یہ پہلے بیان دے رہے تھے کہ وہ لہر سے نہیں جائیں گے جب تک پنجاب کی حکومت پتہ نہیں کر لیں گے اور اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا ہی ہے مجھے تو جو حالات لگ رہے ہیں نون لکھے مجھے تو لگ رہا ہے رانہ صاحب کو پنجاب کی صدارت بھی قربان کرنی پڑے گی ابھی ہمارے ان سے جو بات ہوئی تھی ابھی صرف ہم نے گجرات اور گجرانوارا ڈیویان ریویو کیا ہے ابھی چوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ پروسس مکمل ہو جائے گا پھر ہم بیٹھیں گے تو ان کو انشاءاللہ پورا اکومتیٹ پڑے م emotions نہیں دکھتے کہ تو ٹویٹی کوئر میں نے یہی آپ سے پہلے ارزکیا ہے کہ دور ٹویٹی Äرزone اگر آپ پڑھ لے اس میں دور نیچنیلٹی ہونا کوئی اس کوالیفکیشن ہے نہیں تینکی ایلکشن کمیشن کا فیصلہ حتمی ہے آہ دیو